ہلو دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہو کی کیا ہوگا تھا اس رات جب بڑے بڑے سانٹیسٹوں نے آتما کو قید کرنے کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور یدی آپ لوگ نہیں جانتے ہو کی کیا ہوگا تھا اس سمائے تو اس ویڈیو کو دیکھئے بلکل لاشٹ تک کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں بلکل صحیح صحیح پوری جانکاری دی جائے گی کہ اس سمائے کیا ہوگا تھا کیا تیاری کی گئی تھی آتما کو قید کرنے کی چلیے تو ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے ہمارا آپ سے ایک ریکیوشٹ ہے نبیدن ہے کہ اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ربی آرڈیسٹ کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال سسکرائب کے وٹن کو دوا کا چینل کو کر لیجئے سسکرائب اور ویڈیو کو کہہ دیجئے لائک اور یدی ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں کہہ دیجئے سیر چلیے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سمائے کیا تیاری تھی آتما کو قید کرنے کی اور کیا کیا ہوگا تھا تو دیکھئے سب سے پہلے تو جس بیقتی کی آتما کو قید کرنے کا ایکسپیریمنٹ لینا تھا تو سب سے پہلے تو اس کے پریوار والوں سے یا پری جنوں سے ایسا کرنے کی سوئی کرتی لی گئی اور جیسے ہی سوئی کرتی ملی تو سوئی کرتی ملتے ہی بگیانکوں نے آتما کو قید کرنے کی ایکسپیریمنٹ کی تیاری کرنی کر دی سروں اور سروں کچھ اس پہلے سے کی کہ سب سے پہلے تو ایک کانچ کا چوکورہ ڈبوہ بنایا جس میں اس بیقتی کو لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد کمرے کے چاروں اور چاروں طرف سے کیمرے لگائے گئے بڑے بڑے تاکہ جو کچھ بھی ہو ان کیمروں میں قید ہو سکے اور کیمرے لگانے کے بعد اب ہو گیا پیکٹیکل سرو تو ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو کانچ کے ڈبوے میں سے جتنی بھی اوکسیجن ہوتی ہے اس اوکسیجن کو باہر نکالنے کی کوسس کی جاتی ہے اور جیسے ہی جیسے ہی کانچ کے ڈبوے میں اوکسیجن کی ماترہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے اور جیسے ہی 0,35% اوکسیجن کی ماترہ بچتی ہے ڈبوے میں کانچ کے تو دھیرے دھیرے اس بیقتی کی دم گھٹنا سرو ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے سریر سے پران نکالنے کی تیاری کر لیتے ہیں اور جیسے ہی اس کے سریر سے پران واہر نکلتے ہیں تو کچھ سمجھ تو اس کانچ کی ڈبوے میں اٹھکے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہوگا آپ لوگ آنگے بیڈیو میں دیکھ لیجئے اور ہم ساتھ ہی آپ کو وہ تصویریں بھی بتائیں گی جو کی کیمرے میں قید ہوئی تھیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بیڈیو بتا رہے ہیں جو اس بیقتی کی آتما کو قید قید سمجھ ہوگا چلیے تو یہ رہا بو بیڈیو آپ کے سامنے دیکھئے بیڈیو پر سے نجریں بلکل مت اٹھائیے دیکھئے کیا ہوتا ہے بلکل دھیان سے دیکھئے آنکھیں گڑا کر دیکھئے 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 تو دوستو جب آتما کو قید 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 کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو جس کانچ کے ڈبے میں اس بیقتی کو لٹایا گیا تھا تو دیکھئے اس کی آتما اس ڈبے کو پھاڑ کر کانچ کے ڈبے کو پھوڑ کر کس پیکار سے باہر نکل گئی ہے اور اس کی کچھ نگیٹب تصویریں ہیں جو کی کیمروں میں آئیں عجیب پیکار کی ہیں وہ دیکھئے یہ تصویریں ہیں جنہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اپنے موبائل اسکین پر تو دوستو یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں کر دیں سیئر اور لائک کر دیں اپنے اور چینل کو سسکرائب بھی کر دیں چلی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جب تک لئے بائی بائی